پاکستان کی فضائی قوت کو افواج میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے سال 2017 میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فضائیہ کا کردار انتہائی اہم رہا ملک میں جاری آپریشن ضرب عزب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ملک دشمن اناصر کو بھاری نقصان پہنچایا پاک فضائیہ کو عزاز ملا کہ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا نیا موڈل سال 2017 میں تکمیل کو پہنچا تیارے کا جدید موڈل جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی پروٹو ٹائپ تیار کیا گیا اس تیارے میں دو پائلٹس کے بیٹھنے کی گنجائش ہے تیارے کے ڈیزائن میں نمائع تبدیلیاں کی گئیں جبکہ ایندن کی گنجائش میں بھی اضافہ کیا گیا پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل سوہل امان کو ترکی کے دونوں ممالک کی فضائیہ کے درمیان دفاعی تعلقات میں بہتری پر ترکش آرم فورسز کا لیجن آف میریٹ ایوارڈ دیا گیا اس سال پاک فضائیہ کا دفاعی لحاظ سے اہم منصوبہ سن میں بھولاری ائر بیس بھی مکمل ہوا جو پاکستان کی مغربی سرحت پر فضائی دفاع کے لیے اہم مرکز ہوگا پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس کامرہ میں ایوییشن سٹی اور ایئر یونیورسٹی ایرو اسپیس اینڈ ایوییشن کیمپس کا سنگی بنیاد رکھا گیا اس منصوبے کا مرکز ایر یونیورسٹی ایرو اسپیس اینڈ ایوییشن کیمپس ہوگا جو جدید سہولیات سے لیس ہوگا سال 2017 میں ائر پاور سینٹر فار ایکسلنس کا بھی قیام عمل میں آیا جس کے تحت پاک فضائیہ کی پہلی کسیر القومی ازداد دہشتگردی فضائی مشکیں آپریشنل ائر بیسز میں دو ہفتے جاری رہی اے سی ای ایس میٹ 2017 میں سعودی رائل ائر فورس اور ترکش ائر فورس کے دستوں نے خصوصی طور پر مشکوں میں حصہ لیا چین میں شاہین سکھ مشکوں میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنی فضائی حربی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے چین کے کورلہ ائر بیس پر تین افتوں کی مشک میں پاک فضائیہ اور پیپلز لیبریشن آرمی نے اپنے جدید لڑا کا تیاروں اور معاون علات حرب کے ساتھ شرکت کی سال 2017 میں پاک چین اقتصادی رہداری کے حوالے سے پاکستان اور چین کی فضائیہ نے مشترکہ ائر شو منقط کیا فضائی مظاہرے کا انعقاد پاک فضائیہ کے پی اے بیس سمنگلی پر کیا گیا ائر شو کے دوران پاک فضائیہ کے ایف سیون پی جی اور چینی ائر فورس کے جے ایف ٹین تیاروں نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا پاکستان کو یہ عزاز بھی حاصل ہوا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار رائل ائر فورس کی ریڈ ایروز ٹیم نے کراچی کی فضائیہ میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا پاک فضائیہ کے شاہینوں اور جدید تیاروں نے دبائی ائر شو میں دنیا کی خصوصی توجہ بھی حاصل کی تاریخ مہین صدیقی جیو نیوز کراچی تاریخ مہین صدیقی جیو نیوز کراچی